ویڈیو اور کچھ ایسی ہیں کہ شادی کو کافی عرصہ بھی ہو گیا لیکن وہ ہزمڈ وائف ہی آپس میں اس طرح بانڈنگ نہیں ہے تو کوئی ایسی نصیحت کے آدمی کے فرائز اپنی جگہ پہ ہیں لیکن یہ فیلحال کہ ایک لڑکی جس کی شادی ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے اور مسئلے آ رہے اس کو اپنے گھر میں اس پہ کیا رسپونسیمیلٹیز ہیں کہ محول اچھا رہے اور آپس میں خوش رہے کوئی ایسی ہاں بے جیبا کی بڑی سنجید کی والی بات ہے کہ کچھ کر کر آکے محول کو اچھا رکھنا چاہیے پہلے زمانے کے لوگوں میں ہم دیکھتے تھے لڑکیوں میں عورتوں میں کہ ذرا صبر کمادہ زیادہ ہوتا تھا مائیں بھی ان کو سمجھاتی تھی اب آج کل یہ ہو گیا کہ ذرا لڑکیاں زیادہ پڑھ لکھ کے جوبز و غیرہ بھی کرتی ہیں تو وہ اپنے آپ کو کم تر تو خیر بلکل بھی نہیں سمجھے لیکن یہ کہ پھر ان کے میں صبر نہیں رہتا تو اس وجہ سے گھر کا محول خراب ہو جاتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ گھر کو اپنا گھر سمجھ کے رہیں اگر گھر میں آپ کے شوہر کے ماں بہب ہیں بھائی بہن ہیں تو ان کو بھی اپنا ہی اگر سمجھ لیں اور وہ بھی آپ کو اپنی بیٹی سمجھ کے رکھیں تو بہت اچھا محول ہو جائے گا تو بس یہی بات ہے کہ بڑوں کا عدد چھوٹوں پیش افقت اور گھر کی ذمہ داری میں بھی تھوڑا حصہ لینا تو یہ باتیں اچھی ہوتی ہیں تو دیکھیں آہستہ آہستہ تھوڑا ٹھیک ہوتا جائے کچھ نہ کچھ تو اچھی بات ہے آخری سوال یہ پاکستان آپ کو لگتا ہے کہ چلیں آپ یہ بتائیں کہ اگر پاکستان کیسے ٹھیک ہوگا آپ کو ٹاسک ملے گے کہ اگلے پانچ سال میں پاکستان بلکل 360 ڈگریز ٹرن ہو جائے اور ٹھیک ہو جائے ممکن ہے موصل مشکل مشکل لگتے پتہ نہیں لوگ اللہ کو بھول گئے ہیں کیا بات ہے اگر یہ دیکھیں کہ اسلام جو ہمیں انسانیت کی باتیں بتاتا ہے اگر ہم اس کو فالو کرے تو کبھی وہ باتیں رہے ہیں نہ لڑائی جھگڑا نہ حسد نہ دشمنی نہ قریبت نہ چغلی اپنا اپنا جی ہو آرام سے جس کے ساتھ رہ رہے ہو اس کے خیال کرو عدب لحاظ رکھو تو کبھی کوئی ایسی بات نہ ہو لیکن لوگوں کا دیکھتے ہوئے مزاج اور ٹرنٹ یہ مشکل لگ رہے ہیں ہر طرف بہی مانی کیا اور یہ سب نگیٹیو چیزیں بہت آ گئی ہیں تو چلے چلے شکر 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 نا ٹی وی تھے نا مووی سنی نا انٹرنیٹ تھا نا لیپ ٹوپس تھے نا ٹی وی چینلز نا مووی تھیٹر کچھ بھی نہیں ہوتا تھا خالی بس ایک ریڈیو جو گھر کے جو سربراہ ہوتے تھے ان کے پاس ایک بڑا ریڈیو ہوتا تھا جس پر وہ خبریں سنتے تھے تو کیا اب آپ لوگ ماشاءاللہ نو بہن بھائی تو ٹائم کیسے گزرتا تھا لڑتے تھے آپ اس میں آپ لوگ ہماتے پیٹے تھے لڑائیوں بلکل نہیں ہم کرتے تھے اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ساری چیزیں ہمارے پاس نہیں تھی جن کا اپنے نام لی ہے اس کے باوجود ہمارے پاس بہت کچھ تھا ہماری اپنی ساروں کی آپس کا سلوک محبت امی ابباجی کی محبت ان کی تربیت اور پھر یہ کہ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ گھر کے کاموں کو شوق ہوتا تھا اور میرے ابباجی کو بہت شوق تھا کہ میرے بچے سپورٹس میں آئیں گیمز میں آئیں تو انہوں نے ٹینیس کا بھی انتظام کیا تھا اور بیڈ منٹل لگائی ہوئی تھی جو کہ ہم لوگ اور گھر میں سے بھی گیمز وغیرہ تو گھر میں بھی کھیلنے کا سمان ہوتا تھا اور شام کو واک ضرور بہت واک کرتے تھے ہم سارے مل کے تو اللہ کا شکر ہے کہ سہتے سب کی بہت اچھی رہی تو وہ زمانہ اچھا تھا ساری فیملی اکٹھے ہوکے بیٹھنا اکٹھے باتیں کرنا کھانا ناشتہ کھانا سب اکٹھے بیٹھے اب آج شکل کے زمانے میں یہ ہے کہ چھوٹی فیملی ہے لیکن بچے اپنے اپنے گھر میں موبائل ہاتھ میں ہے تو اسے نظر ہی نہیں اٹھا رہے اور کھانا پینا بھی الگ الگ ہو گئے تو وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ بات نہیں رہی محول میں جو ہمارے زمانے کے محول کی بات تھی سب کی آپس میں محبت سلوک آنا چانا رشتہ داری یا دوستوں کا آنا جانا بہت اچھا محول تھا بہت اچھا آپ نے کار کب چلانی سکھی آپ نے کار کب چلانی سکھی وہ تو میں نے تو خیر بہت بڑے میری طبیعت میں ذرا جھیجت تھی مجھ سے بڑی بہن اور مجھ سے چھوٹی بہن انہوں نے بہت اچھی طرح سیکھ لی اور میں تھوڑا سا جھیجت جاتی تھی لیکن شادی سے پہلے میں نے چلائی پنڈی میں ہم تھے تو وہاں کے سیٹلائٹ ٹاؤنگ میں میں نے چلائی اور لاہور آئے تو جب میں میرے ابو جی کوئی شوق تھا کہ چلائیں ہم لوگ تو جب موڈل ٹاؤن سے نکل کے میں گل برگ تک چلی گئی تو میں اتنی خوش کہ جیسے میں نے کوئی تیر مار لیا ہے تو اس کے بعد شادی ہو کے پھر میں کراچی آ گئی نا اور کراچی میں پھر نہیں نہیں ہاتھ لگا تو کاروں کے نام یاد ہے کون سی چلائی ایارتے کار ایک بڑی کی ہوتی تھی نا وہ ایک بڑی ریڈ کار کیا تھا وہ موسیقی ہو تو وہ بھی چلائی آپ نے ااں اوٹوماتک تھی یا آٹوماتک تھیstand ہو کچھ ہی آل ہے ایک آپ میتوا قادم ایک ٹی تھی وہ تو پہلے بجینے پھر مجھے توم چھوٹی میں بڑی ذرہی سی ایک گھونے تو وہ جناب مجھے گڑی نے سکھا ہی 있고 اور آپ سے کتی چھوٹی ہے وہ دس سال دچ سال کے چودہ سال چودہ سال چھوٹی ہے مجھ سے اور جو سب سے بڑی مہن ہے آپ کی وہ آپ سے کتنی بڑی وہ دچ سال بڑی ہے مجھ سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور بس ہم اوپر تلے کے تھے تو آپس میں بہت اللہ کا شکر ہے بہت پیار محبت ہماری سہیلیاں ہمیں چھوٹی تھی کہ کم بہلوں کے کبھی لڑائی ہوتی جب دیکھو کٹی ہوتی ہو جب دیکھو کٹی ہوتی ہو تو ہم ہستے تھے کہ کبھی نہیں لڑائی ہوتی سکول کا بتائیں کم سا سکول تھا آپ کا پہلا ہاں سکول مورڈل ٹاؤن میں ہی ایک بریٹیش لیڈی تھی انہوں نے کھولا تھا مس فرید فورڈ نے دنیو سکول کے نام سے تو ہم سب بہنے وہیں سے پڑی ہیں اور لڑکوں کے لیے تھا کہ کلاس فائیو تک لڑکے ہوتے تھے میرے بھائی نے بھی وہاں سے پڑھا پھر لڑکوں کا سکول الگ ہو جاتا تھا تو بہت اچھا سکول تھا بہت اچھا رہا تھا جاتے کیسے تھے سکول جاتے کیسے تھے سکول ہاں سائیکلوں پہ موڈل ٹاؤن کا نقشہ بہت مجھے پسند ہے ایسے گول رنگ اور پھر بلوکس بنے ہیں ہر بلوک اپنا اپنا وہ نقشہ ہے کوچیوں کا تو یہ پھر پورے سارے سرکل کا آدھے حصے پہ ہم ایک حصے پہ ہمارا گھر ہے تو آدھے حصے میں جا کے سکول آتا تھا تو سائیکلوں پہ جاتے تھی سائیکلنگ کرتے ہوئے تو میں اپنی بڑی بہن کے سائیکل کے پیچھے بہتی ہوئی تھی وہ پتہ نہیں ٹرننگ ہوئی کیا ہوا کہ میں نگنچہ گر گئی اور وہ جناب صاحبہ سائیکل چلاتے ہوئے آگے چلی گئی اور آگے میری بڑی بہن نے دو اور اپنے اپنے سائیکلوں پہ تھی تو ان سے جا کے کہتی ہیں کہ بیبی گری ہوئی ہے جو اٹھا لو اس کو تو انہوں نے کہا تو تم کیوں نہیں اٹھا کے لائیں تو انہوں نے اب تو میری بہن کہتی ہیں بڑے مزے سے وہ اببا جی نے کہہ نا گری ہوئی چیز نہیں اٹھاتے تو میں نے نہیں اٹھایا پھر تینوں سائیکل موڑ گے واپس آئی میرے پاس اور میں تو جناب چھوٹی تھی اس اگر پتہ نہیں کتنے سال کی ہوں ممگے چھے ساتھ سال کی ساتھ اٹھ سال کی تو وہ پھر میں نے زید پکڑی کہ میں تو سکول نہیں جاؤں گی میں گھر جاؤں گی میں چید گھر گئی پھر مزے کی باتیں